اور ایشیای ترقیاتی بینک بھی پاکستان میں بڑھتے ہوئی عبادی سے پریشان دکھائی دی رہا ہے ساتھ ساتھ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ دوہزار پچاس تک پاکستان کے عبادی چالیس کروڑ سے تجاوز کر سکتی ہے حالات زندگی کی خرابی شہر کے کاموں میں خلل اور محولیاتی انہتات جیسے مسائل بڑھ سکتے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں اس حوالے سے ایشیای ترقیاتی بینک بھی پاکستان میں بڑھتے ہوئی عبادی سے پریشان ہو گیا ہے ایشیای ترقیاتی بینک بھی پاکستان میں بڑھتے ہوئی عبادی سے پریشان ہو گیا مہنگائی مسائل کم وسائل کے باوجود عبادی میں اضافہ تشویش نہ قرار دے دیا ایک رپورٹ میں بتایا گیا پاکستان کی عبادی دوہزار پچاس تک چالیس کروڑ سے تجاوز کر سکتی ہے جس سے میار زندگی دبا اور ماحولیات متاثر ہو سکے ہیں اپنی پاکستان نیشنل اربن اسسمنٹ رپورٹ میں ایشیای ترقیاتی بینک نے آقاہ کیا کہ پاکستان ان آٹھ ممالک میں شامل ہے جہاں دوہزار پچاس تک دنیا کی نفس سے زیادہ عبادی میں صافہ ہوگا رپورٹ میں متنبع کیا گیا کہ پاکستان کے شہروں کو جو پہلے ہی بنیادی ڈھانچے کے نمائی خسارے سے دوچار ہیں پڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کریں گے کیونکہ دوہزار تیس تک شہری عبادی میں نو کروڑ نوے لاکھ تک اضافے کا خدشہ ہے جو کل عبادی کا چالیس فیصد ہوگی رپورٹ میں معاشی ترقی کے ایچسمنٹ پروگرام کو لاغو کرنے کی احمد پر زور دیا کیا تاکہ مایکرو ایکنومک استحقام کو بحال کیا جا سکے اور پائیدار اپسادی ترقی کو فروغ دیا جا سکے